میں چتاہنے والا کوئی میدان نہ ہر داؤ تو سامینِ زیوکار اس رب کی قدرت یہ ہے اس رب نے جو ہے اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروایا اور اسی سے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا یاد رکھو میں دوسروں کی طرح نہیں میں بتوں کی طرح نہیں لیسا کمس نہیں شیون میں قادرِ مطلق ہوں سبحان اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہر اجل انکساری سے پاک ہے اس نے اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی خدا کی قدرت اور میئے میرے نبی کا موجزہ یاد رکھیں ہر نبی کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی عظمتیں عطا فرمائی دینے والا کون ہے اللہ دینے والا کون ہے اللہ اور جس کے وسیلے سے ملتا ہے جیسے ابھی اللہ مساء فرما رہے تھے نبی الاسلام کے آنا قاسم واللہ یوتی کہ نبیوں کو بھی ملتا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملتا ہے جس کو جو ملتا ہے نبی کے وسیلے سے ملتا ہے حضرات عزیوہ کار یہ موجزہ بھی میرے نبی کا ہے خدا کی قدرت اور نبی کا موجزہ اب ہر نبی کو اللہ نے شانیں عظمتیں موجزات عطا فرمائے مگر میرے نبی کو اللہ نے بلکہ یوں کہہ لیجئے نبی کو اللہ نے موجزہ عطا نہیں فرمایا بلکہ نبی کو موجزہ بنا دیا ہے میرے آقا علیہ السلام تمام انبیاء کو اللہ نے موجزہ عطا فرمائے مگر میرے نبی کو موجزہ بنا دیا ہے میرے نبی کی ظلفے واللیل موجزہ میرے نبی کا جا ہے وہ ماز آگ البسر کا قاجل موجزہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان موجزہ میرے نبی کا چلنا موجزہ میرے نبی کا اٹھنا موجزہ میرے نبی کا بیٹھنا موجزہ میرے نبی کا کلام کرنا موجزہ میرے نبی کا آنا موجزہ میرے نبی کا جانا موجزہ میرے نبی کا لاب دہن موجزہ میرے نبی کا پکلنا موجزہ ارے میرے نبی کا چادر لینا موجزہ میرے نبی کا اثرہ پہ جانا موجزہ بلکہ اس سے بڑھ کر میرے نبی کا وہاں سے آنا موجزہ کوئی اپنی منزل سے واپس نہیں آتا ہر شخص کا مطلوب و مقصود اللہ کی ذات ہے ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی نبی کو بلایا بڑا موجزہ بڑی شان بڑا مقام عطا فرمایا ارے میں یہ سوچتا ہوں ارے جانا تو کمال ہے ہی مگر اللہ کی بارگاہ سے آ جانا کس لیے کہ منزل پہ پہنچ کے مقصود و مطلوب کے پاس پہنچ کے واپس آئے کس لیے یہ اپنے گناہگار امت کے لیے یہ بھی تو نبی کا موجزہ ہے نا یہ بھی نبی کا موجزہ ہے تو سامینے زیوہ کر اللہ